علیہ وارو سالس احمد اسلام علیہ وارو سالس احمد اسلام علیہ وارو سالس علیہ وارو سالس احمد اسلام 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 علیہ وارو سالس احمد اس پروفیسر ہے پھر بدر کہتا ہے احمد حازہ صدیقی یہ میرا دوست ہے صدیق کہتے ہیں دوست کو صدیقی میرا دوست حازہ صدیقی یہ میرا دوست ہے ہوا مہندس یہ انجینئر ہے الاخ بھائی احمد مات سلامہ گڑ بھائے بدر مات سلامہ گڑ بھائے اب آپ اس کی ریڈنگ کریں احمد اسلام علیکم بدر والیکم سلام احمد حازہ آخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدارس یہ انجینئر ہے پروفیسر ہے ہوا مدارس بدر احلن و سہلن مرحبا احمد حازہ صدیق یہ میرا دوست ہے صدیقی ہوا مہندس مہندس یہ مہندس یہ استاذ ہے انجینئر ہے انجینئر ہے بھائی کو الاخ بھائی سلامہ بھائی احلن و سہلن مرحبا احمد ما سلامت بھائی بدر ما سلامت ٹھیک ہے آگے چلیں اب ندہ 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 السلام علیکم ندہ ہوا مہندس یہ میری پین ہے یہ طبیبت یہ ڈاکٹر ہے ہوتا احلن و سہلن مہرحبا مہرحبا ندہ عزی صدیقی صدیق یہ میری دوست صدیقی میری دوست یہ یہ تالیبت یہ سٹوڈنٹ ہے مہرحبا 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 ندہ ندہ مہرحبا سلامت گوڑ بھائی ہوتا مہرحبا گوڑ بھائی الاخت کسی کہتے الاخت بین ٹھیک ہے اب آگے چلیں آگے پڑھیں الوحد اول اول اتہیت مہرحبا مہرحبا سلامت سلامت مدرس طالب مطلب بھی بتائیں مدرس ustاذ ٹالب ٹالب الم طبیب ڈاکٹر مہند 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 انجینیر اچھا جو طالبہ ہوتی ہے یہ فیمیر سٹرون کو کہتے ہیں اور طبیبہ لیڈی ڈاکٹر کو کہتے ہیں طالبہ کہتے ہیں فیمیر سٹرون کو اور طبیبہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو ہے کہ ڈی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی پچھتے ہیں ہوا کا مطلب ہے ہی وہ بندہ ہی وہ بندہ ہی وہ بندہ ہی وہ فیمل کے لئے ہی مدرش تدریب سل بین اقلیمات و سور مناسب کیا مطلب ہے تصویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوڑیں آپ مدرس مدرس کو سر یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے اور تالبت کو تالبہ کو یہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پڑیں گے طبیبہ ٹھیک ہے 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 اور حاضر مذکر کے لئے اور حاضر ہی محنس کے لئے محنس اولی صفحہ پہ تدریب الاول استمہ سمہ دعا علامت صحیح فی المرب المناسب وہ کہہ رہا سنو اور صحیح دبے کے اوپر ٹک کا نشان لگاؤ اس سوال کو چھوٹ دیں گے تدریب الثانی اشری لصورت اللہ تی تسمہ اسموہ اس تصویر کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں اس کو بھی چھوٹ دیں اگلی صفحہ پہ چلیں مفردات و ادافیہ اس کا مطلب ہے مزید ووکیبرلی ایکسٹر ووکیبرلی یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں یہ کون سا سبق ہے التدریب الاول جی الوادتو اولا درس و رابعہ پیڈیو کے اوپر پیڈ نمبر ٹھٹی ون ہے مفردات و ادافیہ یہاں گنتی لکھی ہوئی ہے واحد اسنان سلاسہ اربعہ خمسہ ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھیں تدریب الاول سل بین العدد والصورت المناسب یہ کہتے کہ مناسب تصویر کو تصویر کو مناسب الپاس کے ساتھ جوڑے مناسب نمبر کے ساتھ جوڑے ٹھیک ہے جو پہلی تصویر ہے اس کو واحد کے ساتھ جوڑیں گے جو چوتھے نمبر پہ لکھا ہوئی ہے جو دوسری نمبر پہ تصویر جو ہے نا وہ جو ایک نمبر جو واحد اس کے ساتھ جوڑیں گے رابعہ کے ساتھ جوڑیں گے اور وہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوئی ہے رابعہ اور پانچی نمبر کسر خمسہ کسر سلاسہ کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے جو تیسری تصویر ہے اس کو ہم نمبر تھی کے ساتھ جوڑیں گے جو سب سے آخر میں لکھا ہوئی ہے سلاسہ ٹھیک ہے یہ سوال آپ کر لیں گے آگے چلیں تدریب حسانی رتیب علیداد کیا مطلب ہے اس کو ترطیب کے ساتھ لکھنا ہے جی ترطیب کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ترطیب کے ساتھ بولیں جا رہا ہے واحد اسنان سلاسہ اربہ خمسہ ٹھیک ہے تدریب الثالث ہے اس کی طرح اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں تدریب رابعہ کل الادد المشارہ الہی وہ نمبر بولیں جس کی طرح اشارہ کیا گیا ہے آگے چلیں الترقیب الناحویہ گرامٹیکل سٹرکچرز التدریب الاول تبادل سوالہ والجوابہ ما زمیلی کا کمافل مثالائیں تبادل کا مطلب ہے تبادلہ کریں اس سوال والجواب ما زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کمافل مثالائیں جیسے کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے تو پہلی مثال پڑھیں طالب اول حلانتہ پاکستانی طالب اول پوچھتے ہیں حلانتہ پاکستانی کیا پاکستانی ہوں دوسرا جوابیت ہے نا منا باکستانی پھر پہلی طالب اول پوچھتے ہیں پہلی طالب پوچھتی ہے طالب اول حلانتہ پاکستانی ہے کیا پاکستانی ہے دوسری طالب پوچھتی ہے نام دوسری طلبہ کہتی ہے نام مانا پاکستانی ہے ہاں میں پاکستانی ہوں یہ بیسیکلی فرق ہم نے شو کرنا ہے مرد اور عورت کے دمیان مرد کے آخر میں ہم گول مرد کے آخر میں ہم یا لگا دیتے ہیں اور عورت کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں پہلی تصویر بنیمی ہے ایک لفظ لکھا ہے ترکی میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دیتے ہیں جواب دیں کہ آپ ترکیش ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا اٹھ بھی میں جواب بھی دیں اس کا جیسا کہ مسار میں جواب لکھا ہے جی جواب دیں اس سوال کا سر آپ نے پوچھا حل انتہ ترکیش جی ٹھیک ہے میں نے سر جواب دیا انہ ترکیش ٹھیک ہے انہ ترکی صحیح جواب ہے اگلا سوال حل انتی ترکیش نام انہ ترکیش نام انہ ترکیش حل انتہ مصری نام انہ مصری ٹھیک ہے اب اگلی تصفیم میں آپ سوال پوچھیں حل انتہ مصری ہے غلط سوال غلط ہے آپ کا آپ نے استعمال کی ہے انتہ جبکہ انتہ مردوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ عورت ہے حل انتی مصری نام انہ مصری اگلا سوال حل انتہ سوری حل انتہ سوری حل انتہ سوری نام انہ سوری حل انتی سوری نام انہ سوری آگے ہے تدریب الثانی ہاتھی جملن کما فی المصار جیسا کہ مصار میں ویسا جملہ بنائیں یا ویسا جملہ لائیں تو پہلے مصار یہ ہے کہ ایک تصویر بنی ہے مدرس کی استاد کی دو لفظ لکھے میں اکھ اور مدرس ہم نے جملہ بنایا حاضر اکھی ہوا مدرس اس طرح ہم نے باقی صاحب تصویروں کے ساتھ کرنا ہے دوسری تصویر میں ایک استانی کی تصویر بنی ہے مدرسہ اور اخت لکھا ہے ہم جملہ بنائیں گے حاضی ہی اختی یہ میری بہن ہے ہی یا مدرسہ یہ استانی ہے اس طرح باقی تصویروں کے لئے جملہ بنائیں شروع جائیں شروع سے اخت منی برادر حاضر اخت حاضر اخی حاضر اخی حاضر اخی ہوا مدرس ٹھیک ہے اخت غلط غلط دبایا بنائیں ہلو جی جی آواز آ رہی ہے جی جی جمع یہ عورت ہے تو آپ اس کو کہیں گے حاضی ہی کہیں گے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اخت کا مطلب بہتا ہے بہن اختی کا مطلب ہے میری بہن تو ہم نے یہاں پہ جملہ بنانے ہیں حاضی ہی اختی یہ میری بہن ہے غلط 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 کیا غلطی ہے ہی یا مدرسہ عورت کیلئے ہم ہی یہ استعمار کرتے ہیں ٹھیک آگے صدیق حاضی صدیق یہ میرے دوسر ہوا طبیب وہ ڈاکٹو حاضی صدیقی ہوا طبیب حاضی صدیق حاضی صدیق حاضی صدیقت ہی طبیب ہے ٹھیک ہے آخ آخی ہوا محندس 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 غلط ہاظ ہی اختی ہاظ ہی اختی ہی محندس ٹھیک ہے آگے ہے تدریب سالس تیسری مشق تبادل سوالا والجوابا ما زمیلی کا کما فی المثال کیا مطلب ہے سوال کا مناسب سوالوں کو مناسب جوابات غلط غلط تبادل کا مطلب ہے تبادلہ کریں اس سوال والجواب سوالوں والجوابوں کا ما زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسا کے مثال میں ہے اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کے مثال میں کیا گیا ہے اب بتائیں مجھے کیا مطلب ہے سوال کا جیسے کہ پہلے سوال میں ہے کہ آپ کہاں سے ہو میں پاکستان سے ٹھیک اگلی تصویر ہے اگلی تصویر تکاہ لیا ہے من اگلی تصویر یا من اینہ ہوا غلط ہوا کا کیا مطلب ہے ہوا کا وہ چھیک ہے من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے انا من سوریہ کا مطلب ہے میں شام سے ہوں ہم نے اپنا نہیں بتانا ہم نے اس کا بتانا ہے ہوا سوریہ ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ہوا من سوریہ اگلا سوال خود پڑھیں اور جواب بھی خود دیں من اینہ ہیہ وہ کہاں سے ہے من اینہ ہیہ وہ کہاں سے ہے انا من غلط مصر غلط ہیہ من مصر ٹھیک ہے ہیہ من مصر ٹھیک ہے پھر اگلا سوال ہیہ من مصر انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں مصر یہیں تک پڑھیں گے کوئی سوال پوچھنے تو پوچھ لیں سوال نیکس سیرم آپ نے پڑھنے ہے پی نمبر 34 پی ڈی ایف کے اوپر یہ پی نمبر آپ یا رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے